ہمارے سماج میں ستی پرتھا کو کوپرتھا کیوں مانا گیا اور کیا کارن ہے کہ اس کا چلن ہمارے سماج میں آیا کیا کوئی یہ ایک شڑینتر تھا یا پھر یہ ایک ویدک پرمپرا ہے یا یہ کوئی پورانک ایسی کتھا کہانیاں ہیں جو چلن میں آئی کیا اس پرکار کی پرتھائیں ہمارے لیے کوپرتھائیں کہی جا سکتی ہے یا پھر اس میں کوئی ایسا دوش ہے جو ہمارے لیے کوپرتھا مانا جاتا ہے کیا اس میں کوئی ایسی ویدک پرمپرا بھی ہے جو اس کو نبھایا جانا آوشک تھا یا پھر آج جو اس پر پرتبند لگا دیا گیا ہے وہ ایک پرکار سے صحیح مانا جائے گا یا پھر غلط مانا جائے گا تو انہی سب ویشیوں پر ہم نظر ڈالیں گے اور اس میں ہم ویدک پورانک اور ادھونک یوگ کی تینوں کی بات کریں گے تو جس پرکار سے میں نے اپنے پچھلے کچھ ویڈیوز میں الگ الگ پرکار سے پورانک اور ویدک محتوے کے ویشیوں پر چھوٹے چھوٹے انس بنانے کے پریاست کیے تھے اسی آدھار پر یہاں پر میں بتا رہا ہوں تو آج بھی ہم اس ویڈیو میں ہمارے سماج میں یعنی ہندو سناتن سماج میں جو پرچلیت مانیتائیں رہی اور آج بھی ہیں اور جو ویدک ہے پورانک ہے اور انہ پرکار کی جو دھارمی گرنتوں سے لیوی کتھا کہانیاں ہیں اور رشی مونیوں دوارہ جو پرچلیت ہے ہم انہی ویسےوں پر بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے سناتن دھرم کی خوبیوں پر بات کرتے ہیں اور جو اس کی بھانتیاں جو سماج میں فیلا رکھی ہیں لوگوں نے ہم ان کو نکارتے ہیں اور ہم ایک نئے سیرے سے بات کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے اس ستی پرتھا کو لے کر کے کہ یہ ستی پرتھا کا ارث کیا ہے اور یہ شبد کیسے پرچلن میں آیا اور کیا آج بھی یہ پرتھا پرچلن میں ہے یدی ہم یہ مانے کہ یہ پرتھا آج بھی پرچلن میں ہے اور پرچلیت ہے اور ہونی چاہیے اور اس کا آگے بھی پرچلن رہنا چاہیے کیوں کیونکہ یہ پرتھا پہلے ہی پرچینکال سے چلتی آ رہی ہے اور ایک یہ بہت اچھی پرمپرہ ہم کہیں تو یہ رہی ہے اور آج بھی رہنی چاہیے تو میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں لیکن یہاں پر یہ بات دھیان رکھنے والی ہے کہ یہ جو ستی پرتھا ہے اس کا ایک شابدک ارث اور دھراتل پر جو ارث ہے دونوں میں بہت فرق ہے دونوں میں بہت بڑا ایک انتر ہے وہ کیسا ہے یہی وسے ہمارے لئے مہتپورن ہے تو جو ستی پرتھا کو کوپرتھا مانا گیا وہ کس آدھار پر مانا گیا اور کیوں مانا گیا یہ تو آج ہم سب لوگ پڑ چکے ہیں اور ایک تتھا کتھت ہندو آدی جس کو کی ایک ہندو آدی راجہ بنا کر کھڑا کیا گیا اور راجہ رام مہن رائے اس پرتھا کو انت کرنے کے لئے پروچسہیت کیا گیا اور اس کا نام پرچاریت کیا گیا لیکن اس کے پیچھے کا ترک پورانک یا ویدک نہیں دیا گیا کہ یہ پرتھا کہاں سے شروع ہوئی ہے اور وہ کس پرکار سے چلن میں تھی اور آج بھی کچھ لوگ سماج کئی استھانوں پر اس چیز کو مانتے ہیں حالانکہ اس کے ادھارن ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن اگر وہ ماننا چاہیں تو ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں میں سوئم اس کا سمرتھن کروں لیکن اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ ستی پرتھا میں کوئی استری ستی ہو جائے ارثت وہ جل جائے یا اس کا جلا دیا جائے کچھ اس پرکار سے جو پرتھا ہے وہ یہ پرتھا نہیں تھی نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہ ایسی کیا ہے پرتھا جس کا کہ میں سمرتھن کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر ہم آپ کو یہ بتا دے کہ یہ پرتھا ایک ایسی پرتھا ہے جو پرتھا پرچلیت مانیتاؤں کے ادھار پر ویدیک پرمپرہ کے ادھار پر نبھائی جاتی ہے اور یہ وہی پرتھا ہے تو یہ پرتھا ارسل میں ہمیں ملتی ہے کہ ہندو سنسکار جو ہمارے سامنے یک ڈاکٹر راج بلی پانڈے دورہ رچیت یہ پستک ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے کئی سارے ویدوں سے پرانوں سے پرچلیت اور پرتھاؤں کو پرتھاؤں کو اور آدھی چیزوں پر ورڈن کیا ہے تو اسی کا 318 نمبر پیج ہے اس میں سے آپ لوگوں کو یہ بتانے کا پریاس کر رہا ہوں تو جو انہوں نے لکھا ہے وہ بتانے کا پریاس کیا وہ یہ ہے کہ اس پرسنگ میں یعنی کہ ستی پرتھا کے پرسنگ میں ویدوہ کے ویدوہ کے اپنے مرتک پتی کے ساتھ چیتا پر لیٹنے کی پرتھا کا اُلےک کرنا اوشک ہے جو یدی پی اس سمیں لپت ہو چکی ہے یہ پرتھا اس سمیں لپت ہو چکی ہے اور یہ کافی پہلے لپت ہو چکی تھی یعنی کہ ہزار دو ہزار سال پہلے ہی لپت ہو چکی تھی حالانکہ ابھی بھی کئی ستھانوں پر اس کا چلن ہے کنتو پراشین کال میں گوہا ساستروں کے انسار گرہست ساستر جو ہوتے ہیں اس کے انسار کئی یوگوں تک یہ پرچلن میں تھی بودھائین کے انسار پتنی کو شو کے وام پارسوں میں لیٹنا چاہیے جو شو ہے پتی کا اس کے جس اسطریقہ پتی مرت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اس کے شو کے وام مارگ میں اس پتنی کو لیٹنا ہے تو اس میں بودھائین کا جو انپ مت ہے پتنی کو شو کے وام پارسوں میں لیٹنا چاہیے یعنی جو پتی کا شو چیتا پر رکھا جاتا ہے تو اس چیتا میں پتنی کے لیے بھی ایک چھوٹا سا اسطحان چھوڑا جاتا ہے اسطحی طور پر اور اس پتی کی چیتا جو بنی ہوئی ہوتی ہے سمشان میں وہاں پر اس کی چیتا کے پاس اور جو ریتی ریواز ہے یعنی جو پرتھائیں ان کا کس پرکار سے چلن کی ہوتا تھا تب اگنی دان کرنے والے ویکتی کو جب وہ اسطحی مرت ویکتی کی وام پارسو میں جب لیٹے گی تو تب اگنی دہ کرنے والا جو ویکتی ہوتا ہے یعنی جو مرت ویکتی کا یدی کوئی سگا سمبندی جو بھی ہے اس کا بھائی ہے اس کا پتر ہے یا پھر اس کا جو اگنی سگی سمندی نوکر بھی ہو سکتا ہے اگنی کوئی بھی ہو سکتا ہے تو جو اس کا اتردائی تو ہوتا ہے یا اس کا اتراد ادھیکاری ہوتا ہے یا اس کا چھوٹا یا بڑا جو بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ ویکتی یا وہ بالک اس اسطری کو پھر اپنا ہاتھ پکڑ کے اس کو بہار لے آئے گا اٹھائے گا تو یہ کچھ پرتھائے ہیں اس کی تب اگنی دان کرنے والے ویکتی کو مرتک کو اس پرکار سمبودیت کرنا چاہی یعنی کہ اس مرتک ویکتی کو سمبودیت کرے گا وہ ویکتی کہ مرت ویکتی یہ اسطری یعنی کہ تمہاری پتی ورت اسطری پوران دھرم کا پالن کرتی رہی اور تمہارے ساتھ رہی اسے اس لوگ میں رہنے کی انومتی پردان کرو اور کیونکہ تم اب اس لوگ میں نہیں رہے اور تم جا چکے ہو لیکن تمہاری پتنی ابھی اسی لوگ میں ہے تو اس لئے اس لوگ میں رہنے کی انومتی پردان کرو اور اپنی سمپتی اپنے ونسجوں کے لئے چھوڑ دو اور جو تمہاری اپنی سمپتی تمہاری تمہیں جو ارجیت کی تھی چل یا اچل جو بھی تھی اس کو اب تم اپنے بھویسی کی پیڑی کی لئے اس کو تم دان کر دو یا چھوڑ دو اور اس میں مرتق کے چھوٹے بھائی اتھو سیش اتھو سیوک یا پھر داس کو چیتا کی اور بڑھ کر اس تری کا بائیہ ہاتھ پکڑ کر اسے چیتا سے اتارنے کے لئے کہنا چاہیے یعنی کہ اس تری کو بائیہ ہاتھ پکڑ کر کے چیتا سے پھر وہ ویکتی باہر لائے گا چاہے اس کا پتر ہو سکتا ہے اس کا دیور ہو سکتا ہے اس کا ان کوئی سمبندی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ویکتی ہو سکتا ہے جو اس کا نزدیک ہوگا اتراد دکاری بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے observation میں جو رکھتا ہے یا جو بھی اس کو کہا جاتا ہے وہ ویکتی وہاں پر پھر اس اس ستری کو وہ بہار نکلوائے گا اور اس کے بعد وہاں پر وہ ایک کچھ ویسیس منتروں کا شبدوں کا اچھارن کرے گا پھر وہ کہے گا کہ ہے ناری اٹھ تو نسپران یعنی گتاسو جو ویکتی جا چکا ہے یا یہاں پر نسپران ویکتی جو لیٹا ہوا ہے اس کے سمیپ لیٹی ہوئی ہے تو اب یہاں سے اٹھ اس جیو لوگ میں آ اب اس جیو لوگ میں پھر پھر واپس آ تو نے ابھی تک اس کا ساتھ دیا اب اس لوگ میں تو واپس آ جا اس ستری کو کہے گا اپنے گتاسو پتی کو تیاغ کر اب تو اس کو تیاغ دے کیونکہ وہ یہاں سے جا چکا ہے اور تو اب اس لوگ میں ہے اس لئے تو اب اس کی دہے کو بھی تیاغ دے تو نے اس کو تیاغ دیا اس نے تیاغ دیا اب اس دہ کو بھی تیاغ دے اور اس کو یہ تک چھوڑ تُ اور اب تُ ایسا کر جو تیرے بھویسے کے لئے اجول ہو اور کیونکہ یہ پتی تیرا جا چکا ہے تو اب تیرا اور اس کا یہ تک ساتھ تھا اب تجھے ہم انومتی دیتے ہیں کہ تُ چاہے تو اپنی سوچھا سے کسی انی ویاکتی ویسے سے ویباہ کر سکتی ہے یدی تُ چاہے تو بینا ویباہ کے بھی جیون نیرواہ کر سکتی ہے یدی تیرا اترادھیکاری کوئی ہے تیرا پتر یا تیرا انی کوئی سمبندی کوئی ہے جو تیرا تیرا اترادھائی تو لیتا ہے جو تجھے تیری رکشا کرتا ہے تیرا پالن کرتا ہے تیری دیگوال کرتا ہے تو جس کسی پر آسر ہونا چاہتی ہے یا جس کے آسرے میں رہنا چاہتی ہے تو اس کے آسرے میں رہ سکتی ہے انی تھا تو چاہے تو دوسرا ویوہا بھی کر سکتی ہے اور اس کے لئے تو سوطنتر ہے اور جو سمپتی جو تیرے پتی کے پاس جو سمپتی تھی یا اس کے انی کوئی پتنیاں اور بھی تھی یہ ان کے لئے بھی پرچلن میں تھی اس میں یہاں ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک ہی پتنی ہوتی تھی مکھے روپ سے یہ ہوتا تھا کہ اس ویکتی کے پاس جو سمپتی ہے یدی چار استری انتھی جو ویدھوہ ہوگئے تو ان کو چاروں میں برابر بانٹ سکتا ہے اور وہ چاروں استری یدی چاہے سنگ رہ سکتی ہے صدا کے لئے ساتھ رہ سکتی جیسے کی جیویت رہنے پر ساتھ رہتی تھی اور یدی چاہے تو وہ اپنا الگ مارک چون سکتی ہے یا اس میں چاہے تو ایک بھی 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 اور پھر اپنی سمپتی کو اپنے انوسار اپنے اترہ ادھیکاری کے ساتھ بانٹ سکتی تھی یا اس پرکار کی پرتھائیں چلن میں تھی لیکن ہمارے سماج نے یا ہماری اس پرتھا کو کو پرتھا میں پریورتیت کرنے کا جو گھرنیت کاری کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس پرکار سے کو پرتھا میں پریورتیت کیا گیا اور کیونکہ مغل کال جو آیا اس میں پھر یہ پرتھا کو پرتھا مانی گئی اور کیونکہ یہ چلن وہی سے شروع اور جب یہ دیکھا جسے ہم ادھارن کے طور پر دیکھے رانی پدمنی کا ادھارن لے تو رانی پدمنی نے جوہر جو کیا جس کو راجستانی بحاسہ میں گجراتی بحاسہ میں جوہر کہا جاتا ہے تو یہ ستی پرتھا وہی پرتھا ہے لیکن پہلے تھا کہ یہ پرتھا چلن میں نہیں تھی یا اس کا ادھارن بھی نہیں تھا لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے مغل کال آیا اور جیسے پرکار سے مغل آکرمن ہوئے تو اس میں ستریوں کو اپنا ایک ادھارن دیکھ چکی تھی اپنے کچھ آس پاس کے چھوٹے مطلب ایک ویبھت طریقے سے اس کو مارا گیا تھا اور اس نے سویم اپنے ایسوسائیڈ کیا تھا اس کے باوجود بھی اس کی جو مرت دے بچی تھی اس کے ساتھ کس پرکار سے دور ویہوار اور کس پرکار سے سوشن کیا گیا اس کا میں اپنے بلاغ جو دھرموانی ڈاٹ کوم دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ورطمان میں جو پرچلن میں تو ہمارے پڑوسی دیش پاکستان میں جس پرکار سے کچھ بچیاں یا مہیلائیں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جن کو قبروں میں لٹایا جاتا ہے تو ان کی قبروں کو تالے اس کا الگ سے ایک ویڈیو میں بنانے کا پریاست کروں گا تو یہ جو ستی پرچہ تھی یہ ہمارے سماج میں بعد میں آئی لیکن کیونکہ انگریج کے سامنے ایک نئی پرکار کی سمسجہ تھی تو انہوں نے اسے بند کرنے کا پریاست کیا حالانکہ کچھ ملیچ لوگوں کو انہوں تھا اس لئے بنی کیونکہ اس میں مہیلہ اپنے شریر کو تیاغ دیتی تھی اور چیتہ میں جلنے کے لئے وہ جلنے کا پریاست کرتی تھی کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا تو اس کے باوجود یہ دیکھ لیتی تھی یا سمجھ جاتی تھی کہ اب میری دہ کو چھوڑنے والے نہیں تو پرتی چوہان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کی پتنی جو تھی اس کو بھی کس پرکار سے پرتاریت کیا گیا تھا اور کس پرکار سے اس کا حصر کیا گیا تھا تو یہ ساری جو ہمارے سامنے ادھارن ہے یہ آج بھی ہیں تو یہی ایک وجہ رہی کی جو ستی پرتہ تھی وہ وہاں سے شروع ہوئی جبکہ ہمارے ویدک یا پرانی کال میں اس پرکار کی کوئی پرتہ نہیں تھی اور یہ ایک پرمپرہ ہوتی تھی جس کو نبھایا جاتا تھا کہ مرت ویکتی کی چتا جب سجائی جاتی تھی تو اس کی وام مارگ میں پتنی کو لٹایا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پرتہ کو پھر وہ ایک وسیس منتر چارن کے بعد اس کو باہر نکال لیا جاتا تھا تاکہ تمہارا سفر اب یہی تک تھا اس کے بعد تم اپنا راستہ نپو اور نکل لوا اور اپنا اور تم اپنا نیا جیوان شروع کر تو یہ پڑھا ہمارے پتھے پستکوں میں اور آج بھی لوگ یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد سیدھے وہ اگر آپ بڑی اسکولوں میں پڑھ کے نکلتے ہیں تو کا یہ سب چیزیں سما تو چکی ہیں تو اگر آپ بھی اس پرکار کی پستکیں پڑھیں گے تو اس میں اس طرح کی ایک دو نہیں بلکہ کئی ہزار اس طرح چیزوں کو چھوٹی چیزوں کو بتایا گیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اور یہ اس میں پورا پرموٹ کرتے ہیں اور سیکولر وادی ویچار دھاراؤں کو ہی آگے بڑھانے کا کارے کرتے ہیں جدی آپ لوگ کو میری جان کر اچھے لگے تو مجھے جرور بتائیں جان اس ویڈیو کو لائک آوستہ کرتے جائیں تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے یا جیسی بیران